یاد رکھیے نحوست کا یہ عقیدہ رکھنا نحوست کا یہ عقیدہ جو ہے جہاں یہ بد عقیدگی ہے وہی اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بد گمانی بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر کا مہینہ آ گیا اب کوئی بھی نیا کام کروں گا تو کامیاب نہیں ہوگا وہ کام میں اللہ سے بد گمانی کر رہا ہوں میں اللہ سے بد گمانی کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں منگل منگل کا دن ہندوان کے نزدیک منحوس ہے منگل کے روز سفر نہیں کرنا چاہیے منگل کے روز کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے منگل کے روز کوئی نیا دکان نہیں کھولنا چاہیے منگل کے روز کسی نیا گھر میں شف نہیں ہونا چاہیے اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں میں اپنے رب سے بد گمانی کر رہا ہوں اور یاد رکھو اللہ کے پاس قانون ہے جو اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو کر رہے گا جو سفر کو منحوس مانتے ہیں سفر میں انہیں نقصان پہنچے گا پہنچ کر رہے گا کیوں یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے کہا میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسائی سلوک کرتا ہوں تو لہٰذا جو اللہ کے ساتھ ایسی بدگمانی کرے تو رب العالمین ان کے ساتھ ویسائی معاملہ بھی کرتا ہے یہ ہماری منفی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے ورنہ یاد رکھو محترم بھائیوں جس سفر کو منحوس سمجھ کے ہم کوئی نیا کاروبار نہیں کرتے اسی سفر کے مہینے میں کتنے اللہ کے بندے ہیں کماتے ہیں خوب ترقی کرتے ہیں جس گھر کو ہم سمجھتے ہیں اس گھر میں رہنے والا برباد ہو جاتا ہے اسی گھر میں دیکھو کتنے اللہ کے بندے رہ کر آباد ہو کے دکھاتے ہیں اسی گھر میں رہ کے وہ آباد رہتے ہیں جن لوگوں کے رابطے میں آنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلان کے رابطے میں آنے سے ہماری زندگی میں دکھ آ جائیں گے غم آ جائیں گے انہی کے رابطے میں رہنے والے کتنے لوگ زندگی میں خوش بھی ہیں اور خوشیاں بھی دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہم جیسا گمان کریں گے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ویسا ہی سلوک کرے گا شوال کا مہینہ تھا عرب کے لوگ جاہلیت کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے شوال کے مہینے میں شادی کرنا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا شوال کے مہینے میں رخصتی کرنا کہتے ہیں نہیں جو بھی شوال کے مہینے میں شادی کرے گا برباد ہو جائے گا اس کا رشتہ نبے گا نہیں برباد ہو جائے گا یہ بدخیدگی تھی ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بدخیدگی میں رد کرتی ہوئی فرمایا کرتی تھی تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال و بنا بی فی شوال اے شوال کو منہو سمجھنے والو شوال کے نکاح کو غلط سمجھنے والو سنو کہ پیارے نبی کے ساتھ میرا جو نکاح ہوا شوال کے مہینے میں ہوا میری جو رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں ہوئی پھر حضرت ایشہ پوچھا کرتی تھی اے لوگو بتاؤ نبی کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ مجھے ملا کس بیوی کو ملا کہا کہ شوال منحوس نہیں ہوتا بلکہ ام المومنین ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی اس بدعقیدگی پر رد کرنے کے لیے ان کے ریلیشن رشتداروں خاندان میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی ام المومنین پسند کرتی تھی چاہتی کہ شوال ہی میں وہ شادی ہو اور شوال ہی میں وہ رخصتی ہو تاکہ لوگوں کی اس بدعقیدگی پر ضرب لگے اور ضرب کاری لگے اس لئے یاد رکھئے اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑی بدگمانی ہے منفی ذہن ہے منفی سوچ ہے موسیقی موسیقی موسیقی